سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں ہمارے سر کے تاجے پیارے پیارے بچوں عصر رضا کے ہم ہے قاتل وہ ہے ہمارے پیارے بچوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چل کے ناظرین پرگرام اوار ہیروز میں آپ سب کو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں آج کی ہم اپیسوڈ میں انشاءاللہ عزوجل ایک نئے ہیرو پر ان کی ہسٹری پر اور ان کے بیک گراؤنڈ پر بات کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اصل ہمارے ریال ہیروز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اسلام کی خاطر نفس سے جنگ کی لوگوں سے جنگ کی اور ان کی جو عادتیں جو انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری اس کے بارے میں ہم توڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سے انسپیریشن لیں گے انشاءاللہ عزوجل پیارے بچوں ایک دن عرب کے فیمس سٹی مکت المکرمہ کے کسی ایریا میں ایک مکان کے اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی لیکن یہ آواز ایک شخص کی نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک آدمی دو افراد کو قرآن پاک سکھا رہا ہے ایسا لگتا تھا کہ ان میں ایک استاد اور باقی دو اس کے سٹوڈنٹس ہیں اور بچوں یہ صرف اس دن نہیں ہو رہا تھا بلکہ کئی دنوں سے یہ عمل کنٹینیو ہو رہا تھا بچوں دیو نو یہ کس دور کی بات ہے یہ اس دور کی بات ہے جب مشرقین اسلام قبول کرنے کو بہت بڑا قرائم بہت بڑا جرم سمجھتے تھے بہت ظلم کیا جاتا اس کو بہت تکلیفیں دی جاتی لیکن یہ تینوں افراد دروازہ بند کر کے بنا کسی فیر کے بنا کسی ڈر کے قرآن پاک کی تلاوت میں بزی تھے مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تا کہ تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے بچوں یہ تینوں حضرات نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے ریلیٹیوز میں بھی کئی لوگ ابھی تک نون مسلم تھے ایمان لے کر نہیں آئے تھے اسی وجہ سے یہ تینوں ان کفار سے چھپ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے یہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اسے سپیسیفک جگہ چھپا دیتے تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے on the other side کفار اسلام کے اتنے جلدی پھیلنے کے ریزن سے شوق اور ڈیسرپ تھے اور انہیں اس بات کی ٹینشن تھی کہ اگر اسلام کو سٹوپ نہیں کیا گیا تو اسلام مکہ سے ان کے گرینڈ اور گرینڈ فادرز کے دین کو ختم کر کے ان کے گھروں میں داخل ہو جائے گا اسی وجہ سے کفار کے سردار نے ایک مرتبہ کفار سے کہا کہ اس پرابلم کا صرف ایک ہی سلوشن ہے اور وہ یہ کہ جس شخص نے اسلام کی ابتدا کی ہے اسے ختم کر دیا جائے ماذا اللہ یہ سن کر تمام لوگ کہنے لگے کہ اسلام کو پھیلانے والے حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن ماذا اللہ انہیں شہید کرنا آسان نہیں کیونکہ وہ قریش کے قبیلے سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کی شہادت کے بعد مکہ میں رہنے والی بہت فیملیز بہت سے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے بچوں جب ان کے سردار نے یہ بات سنی تو اس نے حاضرین کو لالج دے کر اکسایا وہ ان سے کہتا کہ جو یہ کام کرے گا میں اسے سو قیمتی اونٹ اور بہت ساری چاندی دوں گا یہ آفر سن کر سڈنلی ایک روبدار چہرے والا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ کام میں کروں گا تمام لوگ حیران ہوئے لیکن سب کو یقین تھا کہ یہ اہم کام یہ شخص کر سکتا ہے کیونکہ پاور اور بریوری اور طاقت اور بہترینی میں وہ شخص بہت فیمس تھا چنانچہ وہ بہتر شخص گھر سے تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مازاللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکل پڑا وہ مکہ کی ایک سٹریٹ سے گزر رہا تھا کہ اس کا ایک شخص سے سامنا ہو گیا اس شخص نے پوچھا خیریت ہے ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو لگتا ہے تمہارا ارادہ کچھ ٹھیک نہیں اس بہتر شخص نے کہا ہاں میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مازاللہ شہید کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں میں اسلام کو جڑ سے اکھار دینا چاہتا ہوں اس شخص نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ہی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں بچوں یہ سنتے ہی وہ بہت اینگری ہو گئے اور وہ راستہ چینج کر کے دوسری گلی میں داخل ہو گیا اور اس مکان کے سامنے جہاں پہنچا جس میں وہ تینوں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے اور تلاوت کیا کرتے تھے ان تینوں میں سے ایک اس کی بہن اور دوسرا بہن ہوئی جبکہ تھرڈ پرسن ان کو قرآن سکھانے والا ان کا ٹیچر تھا اس وقت بھی مکان کے اندر سے کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی اس نے دروازہ نوک کیا اندر سے آواز آئی کون اس بہادر شخص نے جواب دیا عمر جی ہاں بچو یہ بہادر شخص حضرت عمر تھے اور اب تک وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے جیسے ہی حضرت عمر نے اپنا نام بتایا تو مکان میں موجود تینوں افراد گھبرا گئے بہن اور بہنوئی کے علاوہ تیشرا شخص جو ان کی ٹیچر تھے وہ ڈر کے مارے کسی کونے میں چھپ گئے بچو وہ تینوں خوف زدہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ حضرت عمر کو اور ان کے غصے کو جانتے تھے بچو حضرت عمر کی آواز سنتے ہی جلدی میں وہ لوگ قرآن پاک چھپانا بھی بھول گئے بہن نے فوراں دروازہ کھولا دروازہ کھلتے ہی حضرت عمر نے اپنی بہن کو اور بہنوئی کو دونوں کو گسا کرتے ہوئے پوچھا اے دشمنوں تم لوگ بے ایمان ہو گئے ہو اپنے بڑوں اور بزرگوں کا دین چھوڑ کر تم لوگ نے یہ نیا دین دین اسلام قبول کر لیا ہے حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی وہ دونوں پکے مسلمان اور بہت حمد والے تھے انہوں نے حضرت عمر کو جواب دیا اے بھائی ہم بے دین ہو گئے یا کچھ بھی ہو گئے تم بتاؤ تمہارے دین میں کیا سچائی ہے ہم تو ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہم دین اسلام ہی کو حق سمجھتے ہیں اور ہم ہرگز اسلام نہ چھوڑیں گے یہ سننا تھا کہ حضرت عمر مزید غصے میں آ گئے انہوں نے کہا میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا شروع کر دیا اور خوب مارا یہاں تک کہ دونوں کا خون نکلنا شروع ہو گیا لیکن پیارے بچوں سلام ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ان دونوں عاشقی قرآن پر کہ انہوں نے اپنی زبان سے افتک نہ کیا اور راہ خدا میں آنے والی اس بڑی آزمائش پر انہوں نے بہت زیادہ سبر سے کام دیا پیشنس سے کام دیا جب حضرت عمر مار مار کر تھک گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان پر مار کا کوئی افیکٹ نہیں ہونے والا تو وہ ایک تخت پر بیٹھ گئے اور وہاں پر موجود قرآن پاک کر دیکھ کر کہنے لگے یہ کیا ہے بہن نے کہا یہ اللہ پاک کا کلام قرآن مجید ہے تم ناپاک ہو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہاں گسل کر لو پھر اسے ٹچ کر سکو گے انہوں نے گسل کیا اور پھر قرآن پاک کو ہاتھوں میں لے کر اوپن کیا تو سورہ تاہہ سامنے آگئی حضرت عمر اسے پڑھنے لگے جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے بے شک میں ہی ہوں اللہ کے میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ بچوں حضرت عمر کا اس آیت کو پڑھنا تھا کہ ان کے دل کی کیفیت بدل گئی اور بالآخر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کر لیا بچوں آپ لوگ پتا ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں اپنا خون بہانے والے اور دین اسلام پر پیشنس کے ساتھ ہمت کے ساتھ قائم رہنے والے حضرت عمر کے بہنوں ہی کون تھے وہ جنتی صحابی اور ہمارے ہیرو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے اور تکالیف میں ان کا ساتھ دینے والی خاتون آپ رضی اللہ عنہ کی وائف ام جمیل حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ تھی آپ رضی اللہ عنہ کا نام سعید ہے آپ رضی اللہ عنہ نے بلکل ابتداہی میں اور نوجوانی کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا آپ کے والد محترم کا نام حضرت سعیدنا زید بن عمر رضی اللہ عنہ بچو آپ رضی اللہ عنہ کے فادر کفر و شرک اور زمانہ جہلیت کے تمام برے کاموں سے دور رہنے والے تھے اور قریش کے کفر و شرک کی وجہ سے ہمیشہ انہیں برا بولتے رہتے تھے آپ کے والد اللہ پاک کو ایک ماننے والے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے فالوور تھے چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی میں نے سعیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کی اور اس کی جس کی وہ عبادت کرتے تھے وہ دونوں اس قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے اور میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں میرا گمان یہ ہے کہ میں ان کا زمانہ نہیں پا سکوں گا میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تزدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں پھر آپ نے حضرت سعیدنا عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہو اور ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا حضرت سعیدنا عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعیدنا زید بن عمر رضی اللہ عنہ کا سلام پیش کیا تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے رشاد فرمایا کہ میں نے ان کو جنت میں دیکھا کہ وہ دامن گھسیٹ رہے ہیں سبحان اللہ بچوں ہمارے ہیرو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد کی طرح تھے حق پر چلنے والے اور باطل کو ٹھکرانے والے آپ بہت بریف تھے اور حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے ایک دن حضرت سعیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ جامہ مسجد میں تشریف فرماتے اور آپ رضی اللہ عنہ کے اراؤنڈ کوفے کے کچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے اسی دوران کہ اس دوران حضرت سعیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ تشریف لائے حضرت سعیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ویلکم کیا اور اپنے قریب بٹھا لیا پھر اہلِ کوفہ میں سے ایک شخص آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط باتیں کہنے لگا حضرت سعیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ باتیں سنی تو آپ بہت غصے میں آگئے اور آپ نے بغیر کسی خوف کے برا کہنے والے کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں موجود لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے طلحہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے عبد الرحمن جنتی ہے سعید بن مالک جنتی ہیں اور مومنین میں نوہ بھی جنتی ہیں پھر آپ نے وہاں موجود لوگوں سے فرمایا لوگو اگر تم چاہو تو میں اس نوے شخص کا نام بھی تمہیں بتاؤں مزید میں موجود سب لوگوں نے اللہ پاک کا واسطہ دیتے ہوئے عدرت سعید بن زید سے عرض کی اے صحابی رسول بتائیے نوہ شخص کون ہیں بچو آپ کو پتا ہے کہ وہ نوے صحابی کون تھے آپ رضی اللہ انہوں نے فرمایا تم نے مجھے اللہ پاک کا واسطہ دیا ہے تو سنو عظمت والے رب کی قسم نوہ شخص میں ہوں اور دسوہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیہاں بچو وہ نوے مؤمن جنہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اس دنیا میں جنتی ہونے کی گوڈ نیوز دی وہ خود ہمارے ہیرو حضرت سعیدنا سعید بن زید رضی اللہ انہوں تھے آپ نے لوگوں کے سامنے مزید صحابہ اکرام کی شان بیان فرمائی آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ کسی صحابی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا جس میں ان کے چہرے پر مٹی لگی ہو ان کی وہ حالت تمہارے عمر بھر کے عامال سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں حضرت سعیدنا نوہ علیہ نبی جنہب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کا بھی پتا چلتا ہے کہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ہماری پوری زندگیوں سے بہتر ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی اچھو ہمارے ہیرو حضرت سعید بن زید رضی اللہ انہوں کا اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بلند مقام ہے آپ مستجاب الدعوات تھے یعنی آپ کی ہر دعا قبول ہوتی تھی ایک مرتبہ ایک عورت جس کا نام اروہ بنت عویس تھا اس نے مدینہ کے حاکم مروان کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ انہوں کے خلاف غلط شکایت کی اور ان پر جھوٹا الزام لگایا کہ سعید بن زید نے میری زمین کا کچھ حصہ اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے یعنی ناجائز قبضہ کر لیا ہے جب حضرت سعید بن زید کو یہ بات پتا چلی تو آپ نے مروان سے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت کے برابر زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا قیامت کے دن اس کو ساتوں زمینوں کا ہار پہنائے جائے گا آپ نے مروان سے یہ بھی کہا کہ میں اس حدیث کے جانتے ہوئے کیسے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر سکتا ہوں جب مروان نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اب میں آپ رضی اللہ عنہوں سے کوئی سوال نہیں کروں گا اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا مانگی یا اللہ اگر عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور جس زمین کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا ہے اسی زمین پر اسے موت دے دے بچو پھر بالکل ایسا ہی ہوا وہ عورت بلائنڈ ہو گئی تھی اور دیوارے پکڑ پکڑ کر ادھا ادھا چلتی پھرتی تھی یہاں تک کہ وہ ایک دن اسی زمین کے ایک کوئے میں گھر کر مر گئی بچو آپ نے دیکھا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہوں کی گستاخی کی وجہ سے اس عورت کا کیا حال ہوا اور پھر اس واقعے سے ہمارے ہیرو حضرت سعید رضی اللہ عنہوں کی دعا کا بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کی دعا میں کتنا اثر تھا کہ آپ نے اس کے لیے جو کہا وہ بالکل ویسا کا ویسا ہو گیا پیارے بچو حضرت سعید بن زید ایک بہترین لیڈر بھی تھے آپ ان کی لیڈرشپ کی کالیٹی کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اس جنگ میں مسلمانوں کے کمانڈر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے بچو اس جنگ میں رومیوں کی کانٹیٹی رومیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی ان کی تعداد دیکھ کر مسلمان ڈسکریج ہونے لگے ان کے حوصلے پست ہونے لگے اب اندازہ لگائیں کہ بچو ایسی جنگ جس میں سامنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو انہوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا ہو اور یہاں والوں کے حوصلے پست ہونے لگیں تو کتنی خطرناک کنڈیشن اور ڈینجرس کنڈیشن ہو گئی ہوگی بچو ایسی صورتحال میں ایک اچھا لیڈر ہی ٹیم کو سنبھال سکتا ہے اور ان مسلمانوں کے لیڈر ہمارے ہیرو حضرت سعید بن زید تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی آفتہ تھے آپ نے مسلمانوں کی کنڈیشن کو ابزرف کیا اور پھر ایک زبردست سپیچ دی آپ نے مسلمانوں سے کہا ہے لوگو اللہ پاک کے حضور حاضری سے ڈرو اور جنگ سے بھاگ جانے سے بچو ورنہ اللہ تم پر جہنم کی آگ واجب کر دے گا اے ایمان والو صبر کرو پیارے بچو آپ رضی اللہ عنہ کی سپیچ نے مسلمانوں کے دلوں پر ایسا افیک کیا کہ اسلامی لشکر میں حیرت انگیز جوش پیدا ہو گیا پھر مسلمان اس جوش و جذبے کے ساتھ لڑے کے کئی تعداد میں آئے ہوئے رومی جنگ کے میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے تین ہزار رومیوں کو مسلمانوں نے موت کے گھاٹ اتارا اس جنگ میں اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیف فرمائی یہی ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو سنبھالتا ہے ایسے وقت میں بھی پش کرتا ہے جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے ان کو موٹیویٹ کرتا ہے اور ہمارے ہیرو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر آپ نے سنا کہ کامیابی انہیں ان کے قدم چومیں بچو ہمارے ہیرو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جلیل القدر صحابی جب سے اسلام لائے تب سے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے مسروف عمل رہے آپ نے تمام اسلامی جنگوں میں پارٹی سپیٹ کیا اور شوق شہادت کے جذبے سے جہاد کرتے رہے جب شام فتح ہو گیا تو آپ کی بکیہ لائف نہایت سکون سے گزری بلاخر سن ہجری میں سیونٹی یئرز سے زیادہ کی عمر میں مدینہ شریف کے تقریباً دس میل دور مقام عقیق میں آپ رضی اللہ عنہوں کا انتقال ہوا وہاں سے آپ رضی اللہ عنہوں کے جسم کو مدینہ منورہ لائے گیا حضرت سعج بن ابی وقاس رضی اللہ عنہوں نے آپ کو غسل دیا آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ کو قبر میں اتارا گیا اور آپ کا مزار جنت البقی میں واقع ہے بچوں یہ تھے ہمارے آج کی اپیسوڈ کے ہیرو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہوں آج آپ نے ان کی اسلام پر ثابت قدمی ان کی بہادری جہاد سے محبت ان کی لیڈرشپ اور بھی ان کے بارے میں بہت کچھ جانا آپ رضی اللہ عنہوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بہت پیاری احادیث بھی مروی ہیں تو آئیے آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں اور پھر ہم آج کی اپیسوڈ کو اینڈ کر دیں گے آپ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم یعنی صلح رحمی کرنا اللہ پاک کی صفاتی نام رحمان سے بنا ہے تو جو اس کو توڑے گا اللہ پاک اس پر جنت حرام فرما دے گا ایک اور حدیث آپ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ نہ حق کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا سود سے بھی بڑا گناہ ہے اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے بچوں انہی پیاری احادیث اور ان سے ملنے والے میسج پر ہم اپنے آج کے اپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ سے اگلی اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اگر آپ ہمارا یہ پرگرام ہماری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی سیجیشنز اور اپنے فیڈ بیک ہمیں پروائیڈ کر سکتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ریال ہیروز کی ان کی زندگی پر ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں ہیلے پی ہمارے سر کے تاجے پیارے پیارے بچوں عصر رضا کے ہم ہے قاتل وہ ہے ہمارے پیارے بچوں بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا موسیقی